اور اس سے بڑی حوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اب میں اور آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ کی یہ جو نعمت ہے اس کا ہم نے شکریہ ادا کرنا یا اس کو کفران نعمت کے ذریعے زائع کر دینا رمضان آگیا اس کے حوالے سے دو خطبات آپ کے سامنے رکھے کہ استقبال رمضان کیسے کرنا چاہیے آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں کر کے اپنی بات کو ہتم کریں گے پہلی بات جب بھی آپ نے مسجد میں آنا ہے پہلی بات جب بھی آپ نے عشاء کی نماز باجمات ادا کرنے کے لیے اور ترابی کی نیت سے مسجد میں آنا ہے تو وہ جو عجر و ثواب ہیں کہ بن خارجہ من بیتی ہی متطہرہ جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کا عجر ایسے ہے جیسے اس نے حاج کیا یہ فضیلت تو آپ کو مل گئی لیکن آپ نے گھر سے ایک نیت اور کر کے آنی ہے یہ تو جو بھی بندہ وضو کرتا ہے باجمات نماز کے لیے آتا ہے اس کو پورے کے پورے حاج کی فضیلت مل جاتی ہے ایک دن میں پانچ حجوں کی فضیلت مل جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو ملٹی بلائے کرنا چاہتے ہیں آپ آ رہے ہیں اور آپ نے ترابی بھی پڑھنی ہوتی ہے اور درس بھی سننا ہی ہوتا ہے تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف آئے جو بندہ مسجد کی طرف آئے اس نیت سے کہ وہ خیر کی کوئی بات سیکھ لے یا خیر کی کوئی بات سکھلا دے آپ نے نیت کر کے آنا ہے خیر کی بات سیکھنے کی بھی اور اگر رستے میں یا مسجد میں کسی کو سکھا بھی سکے تو بھی یہ صرف نیت کر کے گھر سے نکلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی کی حدیث ہے امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جو بندہ گھر سے اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں پہ خیر کی کوئی بات سیکھ کے جاؤں گا یا خیر کی بات کوئی بتلا کے آؤں گا اس کو بھی پورے کے پورے حج کا ثواب نہیں جاتا ہے ایک ہی وقت آپ نے مسجد میں آنا ہے ایک حج کا ثواب تو آپ کو مل گیا دوسری آپ نے یہ نیت کر کے آنا ہے کہ ہم نے خیر کی بات سیکھنی ہے یا سکھلانی ہے تو دو حجوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ہو جائے گا پھر رمضان کے اندر حقیقت میں یہ کہنے والے کے لیے بھی ہے اور سب سننے والے ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے جتنی بھی خواتین بھی مجود ہیں آپ بھی مجود ہیں آج پہلے میں نے آپ کو خطبات میں کہا تھا کہ رمضان سے پہلے شیڈول بنا دیجئے اگر آپ کا شیڈول ابھی تک نہیں بنا تو آج آج میں شیڈول بنائیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے ہم نے رمضان میں نیکیوں کے کیا کام کرنے ہیں اور میں آپ کو ایک خوشحبری کی بات بتاتا ہوں اور ائیمہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ جمعہ امت ہے اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ حسن نیت اور خلوص نیت سے انسان نیکیوں کا ارادہ کر لے صرف ارادہ کر لے بالفرغ وہ نیکیوں کسی وجہ سے نہیں کر سکتا پھر بھی اللہ رب العزت اس کی نیت کی وجہ سے ساری کی ساری نیکیوں لکھ دیتے ہیں ابھی نیت کر لیجئے کہ ہم نے نیکی کے کچھ کام اس رمضان میں ضرور کرنے اور ان میں سے سب سے اہم کام بہت سے اہم کام ہے رمضان عبادات کا مجموعہ لیے ہوئے آتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک نہایت اہم کام یہ ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن آپ قرآن سن رہے ہیں آپ کو سواب ہے آپ قرآن پڑھیں آپ کو سواب ہے ایک ایک حرف پہ نیکی ہے لیکن میں اور آپ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو تنز کرنا مقصود نہیں ہے ہماری تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں کسی کی عمر چالیس سال ہے کسی کی پچاس کسی کی ساٹھ سال کسی کی ستر سال آپ ان سے پوچھئے یہ جو کلام اللہ نے آپ کے لیے اللہ آپ سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ نے جو آپ سے یہ کلام کیا آپ کو پتا بھی ہے اللہ نے کیا کہا ہے ارادہ کیجئے اللہ کی قسم تطعن مشکل نہیں ہے آپ میں بیٹھے ہوئے ہر شخص اگر آج یہ یہاں پہ نیت کر لے کہ میں نے اس رمدان میں صورت فاتحہ سے لے کے صورت ناس تک پورے قرآن پاک کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھنا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں اتنی اتنی خوبصورت کتابِ تفسیر احسن البیان مجود ہے مختصر جامع حضرت صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی ہر بندہ کوئی حرید نہیں سکتا تو آپ تو بہانہ بھی نہیں آپ تو پی ڈی ایف مجود ہے انٹرنیٹ میں جائیے پلے سٹور کے پر ڈاؤنلوڈ کیجئے ایک مرتبہ ایک مرتبہ تو پورے سال میں ایک مہینہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو پتا لگے رب کہتا کیا رب چاہتا کیا ہے ہاں پڑھنے کا سواب ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن آپ سمجھئے بھی تو صحیح کہ رب آپ سے باتیں کیا کر رہے ہیں آپ کو لطف نہ آئے آپ کی عبادت میں لذت پیدا نہ ہو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کی جائے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكُ تو کم از کم ایسی عبادت کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے پھر رمضان میں ایک نیت یہ کیجئے میں اپنے متعلقے حساب سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس کے اندر حضاثہ کر سکتے ہیں لیکن کم از کم شیڈول بنائیے سکیجول بنائیے لکھئے کہ آج میں نے تیس دن دیر سپارے کا ترجمہ لازمی پڑھ لیں ایک سپارہ تلاوت ضرور کرنی ہے آپ اپنے حساب سے ایک مرتبہ قرآن پاک کا پورا ترجمہ کم از کم رمضان میں پڑھ لیجئے عورتوں کے لئے دورہ قرآن ہمارے مرکز میں ہوتا ہے مردوں کے لئے عظیم الشان اس حاتذہ ہم نے یہاں پہ آپ کو فرام کیے ہوئے ہیں یہ آپ کی کمزوری ہے ڈاکٹر ارشادل حسن عبرار صاحب اکیدے کے ماہر ہیں پی ایچ ڈی سکالر ہیں مدینہ یونیورسٹی سے کوئی بندہ پڑھنا چاہے حمد کرے تو دورہ قرآن مردوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے عورتوں کے لئے ہر سال ہوتا ہے بہنیں بیٹیاں پورے کا پورا قرآن پاک سمجھے اور اگر آپ پورا نہیں سمجھ سکتے پانچ سپارے سمجھ لیجئے دس سپارے سمجھ لیجئے ہر بندہ حسب استطاعت سمجھے اور دوسرا ایک کام ضرور کرنا چاہیے صحابہ اگر آپ صحابہ کی زندگی کا متعلیہ کریں تو صحابہ پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو خطرہ اپنی ذات کے بارے میں محسوس کیا کرتے تھے وہ نفاق کا تھا نفاق کا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک تابعی نے لکھا ہے میں دو سو صحابہ کو ملاؤں دو سو ان میں سے ہر شخص یہ فکر میں تو ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں میرے اندر ریاکاری تو نہیں آگی کہیں میں نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو گیا تو یہ رمضان آپ کے لئے اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کا یہ شکر ہے اللہ کا شکر ہے اور بات تھوڑی سی سوچنے والی بھی ہے آج عشاء کی نماز ہے مسجدیں بھر گئی ہیں صرف یہ مسجد پر ہی ہے نہیں پورے لہور کی جتنی مساجد ہوں گی بھر جائیں گی اللہ کی قسم اگر معاشرہ پورا سال ایسے مسجدوں کو بھر دے تو معاشرے میں انقلاب آ جائے آپ نے رمضان کے اندر تو اللہ کا شکر ہے یہ بھی معاشرے کی میں کہتا ہوں کہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہم رمضان میں باجمات نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کو ایک خوشحبری اس میں یہ ہے کہ اگر آپ آج ارادہ کریں کہ پانچ نمازیں رمضان میں تو میں باجمات پڑھتا ہی ہوں تو تیس دن یہ باجمات نمازیں اور دس دن شوال کہ اگر آپ ساتھ ملا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چالیس دن باجمات نماز تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھتا ہے تکبیر اولہ سے مراد جس کو ہم پاکستان وغیرہ ہمیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اس کے ساتھ چالیس دن اگر نماز پڑھے گا باجمات تو اس کے لیے منافقت سے اور نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے نمبر ایک بات اور نمبر دوسری بات اس کو اللہ رب العزت آگ سے آداد فرما دیتے ہیں آپ ارادہ تو کیجئے اللہ رب العزت اور پھر تیس کے چیس روزے رکھنے کا یہ عراقین اسلام میں سے ہم ایسے معاشرے میں ہیں ہم نے یہ سمجھا صرف نماز ہی رکن ہے نماز بھی لوگ کئی کتاہی کرتے ہیں کم اس میں سستی کر جاتے ہیں لیکن زکاة میں زکاة میں سستی انتہا کی ہے اور علماء سے فتوے لے لے کے اپنی زکاةوں کو بچائے جاتے ہیں اس چیز کے اوپر زکاة نہیں لگتی اس چیز کے اوپر لگتی ہے میں نے پلات حریدہ تھا بیچنے کی نیت سے اب رمضان آگیا اب میری نیت ہے میں اس پر گھر بھی بنا سکتا ہوں میرا ارادہ ہے میں اب گھر بنا لوں تو اب اس کے اوپر زکاة نہیں لگے یہ آپ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو پلات جو پرپٹی جس نیت سے حریدی اللہ کو نہیں پتا اللہ تعالی بھولنے والا یعنی زکاة بھی رکن اسلام ہے جس طرح نماز رکن ہے دکات بھی ہے اسی طرح روضہ بھی ہے آپ ساری زندگی روضے رکھتے ہیں فرد روضہ نہ رکھیں تو عجر و ثباب کو نہیں پہنچ سکتے نفری روضے میں فرد روضے کے اور ارادہ کیجئے کہ میں نے نیکی کا یہ کام کرنا ہر روضہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جو ندا دیتا ہے کہ خرچ کرنے والے کا مال بڑھا جو ندا دیتا ہے مال روکنے والے کا مال تلف کر لے اگر تیس دن رمضان میں آپ اپنا یہ شیڈول بنائیں گے نہ کہ میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہے ڈیڑھ سپارے کا ترجمہ پڑھنا ہے یہ میں نے تیس دن باجمات نماز اور دس دن شوال کے ملا کے انشاءاللہ چالیس دن باجمات نماز پڑھنی ہے تیس روضے یہ رکھنے ہیں اور چھے شوال کے رکھ کے ایسے ہو جاؤں گا جیسے پورا سال روضہ رکھا ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے ارادہ کریں اللہ تعالیٰ حمد دیتا ہے بعض لوگ نزلہ زکام کھانسی ہو جائے روضہ چھوڑ دیتے بھی مجھے شگر ہے شگر والوں کے لیے تو روضہ مفید ہے اور روضہ بضاتے ہود ایک ایسی عبادت ہے محدثین نے لکھا ہے سبحان اللہ کے روضہ جس بندے کو خطرہ ہونا منافقت کا اور ریاکاری کا اس کے لیے دو علماء نے باتیں لکھی ہیں دو ایک اس میں عبادت روضہ ہے کہ جو بندہ روضہ رکھتا ہے نا اس کے دل سے نفاق اور ریاکاری ایسے نکل جاتی ہے کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی ذرے برابر بھی وجہ اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں گوھر کیجئے روضہ ایک واحد ایسی عبادت ہے لوگوں کے سامنے بھی انسان چل رہا ہے تو کئی دفعہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں روضے دار ہوں لوگوں کو پتہ لگ گیا لیکن زیادہ تر حصہ روضے میں ایسا آتا ہے آپ گھر میں اکیلے ہیں آپ راہ چلتے ہیں اکیلے ہیں آپ پانی پی سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں کس کے لیے نہیں کھاتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کھاتے ہیں تو ریاکاری کے لیے مجرب ترین مضیفہ روضہ رکھنا ہے اور دوسری جو بات ہے وہ آئی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے ریاکاری مکمل ہتم ہو جائے نفاق ہتم ہو جائے وہ جب پورے کا پورا معاشرہ نیند میں ہو بی بی بچے بھی سو جائیں وہ وضو کرے اٹھے اور دو رکت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کرے اس وقت جب وہ دو رکت ادا کر رہا ہے تو اس کی نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ بی بی کو پتا ہے نہ بچوں کو پتا ہے نہ ساتھ والے نمازی کو پتا ہے جو کھڑا ہے باجمات نماز کے اندر بعض اوقات یہ خیال آ سکتا ہے کہ ساتھ والا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنی نماز کو بہتر کروں تو جو بندہ تنہائی میں اکیلے دو رکت نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اس کی بھی ریاکاری ہتم ہو جائے گی اس کے اندر سے بھی نفاق ہتم ہو جائے گا اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مہینے کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں ان کا دباچہ میں آپ کے سامنے دو حطبات میں رکھ چکوں لیکن یہ جو عبادت روضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیکی دس سے لکھی جاتی ہے کوئی نیکی سات سو تک لکھی جاتی ہے انفاقہ فی سبیل اللہ آپ کو پتا سات سو سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہے اللہ کی مردی ہے جتنی اللہ لکھ دیتا ہے لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ فرشتے جب اس نیکی کو کلم بن کرنے کے لیے آتے ہیں دنیا کی باقی تمام نیکی ہیں لکھی جاتی ہے اس نے ایک رویہ دیا سات سو لکھ دو سات ازار لکھ دو نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سات لاکھ لکھ دو ستر لاکھ لکھ دو ستر کروڑ لکھا جاتا ہے لیکن جب روضہ دار روضہ افتار کرتا ہے تو فرشتے اس نیکی کو لکھنے کے لیے بڑھتے ہیں اور لبکتے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں کیا لکھا جائے تو اللہ کہتا ہے اس کو صرف روضہ لکھ دو اس کو صرف روضہ لکھ دو یہ میرے لیے ہے اور تمہیں نہیں پتا یہ کتنا لکھنا ہے میں اس کی جزا دوں گا کب دوں گا کل قیامت کے دن دوں گا اور محدثین نے اس جزا کے بارے میں آپ کو اور مجھے کچھ اگاہ بھی کر دیا بعد محدثین نے لکھا وہ اتنی بڑی جزا ہوگی اتنی بڑی جزا ہوگی اتنی بڑی جزا ہوگی جو کلکولیشن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں لکھوارا جب اللہ اپنے مرتبے کے مطابق اس کی جزا لکھے گا یا دے گا تو بندہ سوچے گا کاش ساری زندگی روضہ ہی رکھتا رہتا اور دوسری یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو روضہ دار کو سب سے پہلے جزا ملے گی وہ یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس وقت اللہ جنتیوں سے محاطب ہو کے پوچھے گا میرے جنتیوں کس حال میں ہو جنتی کہیں گے بڑے عوش ہیں پورو غلمان مل گئیں گھر مل گئیں ایک ہی سونے کی ہے ایک ہی انچاندی کی ہے شرابیں مل گئیں ہر چیز مل گئیں تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے چہرے سے ہجابوں کو اٹھا دے گا وجوہ یوم ایذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے جیسے تم دنیا میں چودمی کے چاند کا کرتے ہو اور یہ روزے دار کی جزا ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو یہ جزا بھی نصیب فرمائے میرے بھائیو یہ عبادات کا جو مہینہ ہے اس کے اندر اسلاف کا جو طرز عمل تھا وہ کیسا تھا اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا امام مالک بعض لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ امام مالک اتنی دور سے بندہ آیا تھا اس کو جواب دے ہی دے تھے امام مالک کے پاس رمضان میں فتوہ لینے کے لیے اگر کوئی آتا تھا تو امام مالک کہتے تھے تمہیں نہیں پتا کہ رمضان میں میں فتوہ نہیں دیتا رمضان میرے اور قرآن کے درمیان تقسیم ہے میں ہوں اور قرآن میں ہوں اور قرآن اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ کے نبی وہ ہیں جو بیت الخلا سے نکل کے کیا کہتے ہیں وہ فرانہ کا کس وجہ سے محدثین نے لکھائی اس وجہ سے کہ وہ جو چند لمحے قضاء حاجت کے جو انسان کے لیے مجبوری ہے اس میں وقت لگا اس وقت کے دوران اللہ کا ذکر نہ کر سکے تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اتنے لمحے تیرے یاد سے غافل رہا میں اور آپ پورے کا پورا مہینہ میرے اور آپ کے مقدر میں آج اللہ رب العزت کی کتنی عظیم جہمت ہے کاش آپ کو وہ اللہ تعالیٰ سماد دے کہ آپ قبروں میں لیٹے ہوئے میتوں اور مردوں کو سن سکیں اللہ کی قسم وہ پکار پکار کے یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں رمضان کی ایک رات اور نصیب ہو جائے تلہہ بن عبیداللہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھی دی ایک رمضان صرف زیادہ پایا وہ شہید ہو گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور یہ ایک عام عبادت بھگار مسلمان ہے اس نے ایک رمضان زیادہ روزے رکھے اس کا درجہ جنت میں اس سے اتنا بڑا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصل ہے وہ حدیث بھی ہم بھول گئے کہ یومِ کتابتِ تقدیر میں جو جہنمی لکھے ہوتے ہیں ان کو ہر رمضان میں روزے کے وقت عداد کر دیا جاتا ہے اللہ کے بندوں نیکی کی نیت کرو امام کے ساتھ فرض جماعت پڑو اور امام کے ساتھ اگر سلام پھیرو گے یہ بھی حدیث صحیح ہے پوری کی پوری رات کا قیام نصیب ہو جائے گا پوری رات کا اور وہ حدیثیں بھی آپ کو پتہ ہی ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس نے عشاء باج مات پڑی اور فجر باج مات پڑی پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا اور جس نے امامِ تراوی کے ساتھ آٹھ رکت سلام تک اس کے ساتھ تراوی کو ادا کیا اس کے لیے بھی پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا وہ حدیث بھی ہم بھول گئے اور یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک ساتھی نے توجہ دلائی ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے رمضان کا مہینہ آگئے ہے لیکن دکھ ہے اور افسوس ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہم نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں ہم نیکیاں سمیٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم کمائی بھی اس مہینے میں بے شمار کرنا چاہتے ہیں سو روپے ڈیڑھ سو روپے درجن کیلوں کی جو قیمت ہے وہ پانچ سو آٹھ سو ہزار تک چلی جائے گی میں تاجروں کو بھی کہتا ہوں آپ لوگوں میں سے بھی یہی ہمارا معاشرہ ہے آپ ہی وہ تاجر ہیں کہ اللہ کے بندوں بندوں کے اوپر آسانیاں پیدا کرو روزے رکھنے کے لیے روزے افطار کرنے کے لیے کوئی پھل حریدنے آتا ہے اس سے کم منافع لو اللہ کی قسم یہ بھی سواب ہے ہم چاہتے ہیں نفع ہم پانچ پانچ سو روپے لے لیں اور عبادات کرتے رہے کرنی چاہیے لیکن یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے نا تو آپ میں سے کچھ تاجر آگے بڑھنے چاہیے جو لوگوں کو فسیلیٹیٹ اور اکاموڈیٹ کریں اللہ کرے ہمارے معاشرے اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ لکھا ہوا ہمیں نظر آئے کہ رمضان آگیا رمضان سے پہلے ریٹ ڈیڑھ سو تھا رمضان میں سو ہوگا ہمارے معاشرے میں الٹی رسم ہے رمضان سے پہلے ریٹ ڈیڑھ سو تھا اب ڈیڑھ سو ہوگا اب تین سو ہوگا اور باہر پوری دنیا میں چلے جائیں وہاں طرز عمل یہی ہے کہ سیل لگا دی جاتی ہے قیمتوں کو کم کر دیا جاتا ہے تو اس بارے کے اوپر بھی میں نے اور آپ نے غور کرنا اور ابلاک کرنا اور وہ حدیث کیا ہے جو سن کے اپنی بات کو اور سنا کے اپنی بات کو میں حتم کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھیں یہ رمضان کی عظمت کی حدیث ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈرانے کی ہے عظمت کی ہے تین دفعہ آمین کہا صحابہ نے پوچھا آپ نے آمین کس بات پہ کہا میں تو سنے ہی کچھ نہیں کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے تین دعائیں کر کے گئے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ تھی تم میں سے یہ امتیوں کے لئے میرے اور آپ کے لئے تم میں سے کوئی شخص اگر رمضان کا مہینہ پا لے اللہ کے فضل کرم سے میں نے اور آپ نے پا لیا ہے رمضان کا مہینہ پا لے اور نیک آمال کر کے مفہوم یہ ہے عبادت کر کے نیک آمال کر کے نیکی کے نئے میدان سرگرم کر کے اس نیکیوں کے موسم بہار کی جو لوٹ سیل ہے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو جہنم سے عداد نہ کروائے وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا اس کی ناکھاک علود ہو مختلف حدیث کے الفاظ ہیں دعا کون کر رہا ہے جبریلِ امین اور آمین کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بندے کا تو بیڑا غرق ہو گیا اگر رمضان میں بھی میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو جہنمیوں کی فرس میں سے عداد نہیں کروانا تو پھر کوئی ایسا موقع میسر نہیں آسکتا کہ ہم اپنے لئے ہدایت کے رستوں کو چنیں اللہ رب بولیدہ جو کہا گیا جو سنا گیا